دوستو آدھا وجہ میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں یو پی بھارت کا سب سے بڑا پردیش ہے اس کی جنسنگ کیا پاکستان سے زیادہ ہے آپ اگر اس کا دیکھیں لیکن یہاں پر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے جو کہ ایک پردیش کے لیے ہونے چاہیے ترقی کے لیے اخواروں میں بگیاپن بھی آ رہا ہے ہر چیز ہو رہی لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے میں یہاں پر تین خبریں آپ کو بتاؤں گا یو پلس امیلیجبل کو ریسینٹ ہے جن سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور جس کی پلس کار رواہی نہیں کر رہی کیونکہ وہاں تو پلس ہے نا بلو آئیڈ گوہ ہے سرکار کی بلو آئیڈ گوہ ہے نہیں بڑی اس سے محبت کرتی ہے وہاں تو سرکار پلس ہے نا سرکار کی بلو آئیڈ گوہ ہے پلس ان چیزوں پر کار رواہی نہیں کرتی ہے خبریں جو ہیں وہ تین خبریں تینوں بڑی خطرناکے ایک تو ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو رام مندر صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد نعرہ لگانے لگے کہ اس رام مندر تو ایک جھاکی ہے آگے کاشی متھرہ ہے یہ نعرہ یہ نعرہ باب جی مسجد کا جب گریتی دھنس ہوگا تھا اس کے بعد ان نعرہ شروع ہوا تھا جو آج تک چل رہا ہے اب بنارس کے اندر اس نعرے کو دوبارہ دھرائے جانے لگا ہے اس کے بارے میں خبروں سے کمنیل ٹینشن بڑا رہا ہے وہ وہاں پہ تو خبر ایک تو یہ ہے دوسری ہے کہ کانپور میں بزرنگ دلے کہ کشن اتا ہے وہاں پہ محول خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے شادی کی دوسرے سمدائی کی لڑکے سے تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لب جہاد ہے جبکہ لڑکی نے ویڈیو کو ریلیس کیا ہے شادی کی ہے کوٹ میں جا کے شادی کی سارا کچھ نے کیا ہے والک بھی ہے لیکن بزرنگ دلوالی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں لب جہاد ہے پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی پولیس کے عاملے سامنے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو برامت کیجئے ورنہ ہم اس سمدائی کی لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے لائیں گے گھر پہ یہ دھمکی دے رہے ہیں پولیس خاموش ہے پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے یہ خبر ہے بزرنگ دلوالی یہ کانپور کی ہے اب یو پی کا جو شہر ایک جروال جروال کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی عجیب سی گھٹنا ہوئی کہ چلیے بی جے پی کا کوئی آدمی برائی کرے ہمارے چیف منسٹر ہے یہ گو جی کے بارے میں کچھ غلط سلط بات کرے برائی کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پولیس اس کو اٹھا کے لے جائے بند کرے پوچھے سیڈیشن کے چار لگایا چلیے کوئی بات نہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے لیکن ہے اب ایک آدمی دیوار پر پوچھٹر لگا ہوگا آر ایس ایس کے خلاف اور اس کا فوٹو اتار کے اپنے فیس بک پہ ڈالتا ہے تو اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے دیش دروہی کا مقدمہ چلانے کی دھمکی دیتی ہے رات بار بٹھالتی ہے پھر کہیں چھوڑتی ہو لڑکہ کون ہے لڑکہ ہے جنرلزم کا سٹوڈنٹ ہے اسی جاروال میں چار پانچ لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مندر سلنیاز بھرودھی پوچھٹر لگائے تھے یہ خبریں ہیں جو ماحول بھلا ٹینشن میں کی ہوئے ہیں یو پی کا لیکن کوئی اس پر سنوائی نہیں ہوئی پلس خاموش بیٹی ہو اس کے خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ہندوائیس دیکھ رہے ہیں تو اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اس کے ویب سائٹ بھی جائیے اس کے فیس بک پہ جائیے اور جو نیچے کے نمبر چلنا اس پر کوئی آردھک مدد کیجئے کیونکہ ہم لوگ سوات تسن ستھان ہے اپنے ہی پیسے سے آپ کو وہ خبریں لاتے ہیں جو ووڈی میڈیا آپ کو نہیں دیتا ہے ویسی خبریں ہم لوگ تلاش کر کے لاتے ہیں تو اس کے تھوڑا بہت جو خرچہ ہے اس کو نکالنے کیلئے آپ لوگ ہمیں دین تو بڑی مہروانی ہوگی اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں خبر کی طرف جو ہم بتا رہے تھے پہلے ہم بات کرتے ہیں دینک بھاسکر میں بہت بڑا اخبار ہے اس میں چھپی خبر کا اس کے میں انہوں نے ایک صدوئی سنگھ کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں گھوم لائے ہیں آج کل کہ رام مندر کے بعد کاشی مطلع کیوں حقیقت میں بدلنے کا سماعہ آگیا ہے یعنی جو بابی مجزد کی طرح زمانے میں گرنے کی زمانے میں نعرہ چلا تھا یہ تو ایک جھاکی ہے آگے مطلع کاشی ہے وہ نعرہ در برگ لگاتے ہیں یعنی ویوادسپت دھارمک اس طرح کاشی وشونات مندر سے لگ ہوئی گیانواپی مجزد ہے ویوادسپت مجزد ہے وہ کہنی پڑے گا اس کو جو ویوادسپت ہے اور مطلع کے کسن جنم بھومی کے پاس بنی ہوئی عیدہ توڑکا انہیں پھر سے مندر بنائے جائے گا پھر سے نہیں مندر بنائے جائے گا ان کو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ 18 ستمبر 18 ستمبر 1999 میں قانون پاس ہو گیا تھا جو پندر آگست 1947 تک پرانے جو سٹیکچر ہیں مسجد مندر گردوارے دھارمک اس طرح ہیں ان کو ایجٹز رکھا جائے گا صرف ایک بابری مسجد کو چھوڑ کر رام جنم بھومی بابری مسجد کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوگی اس کے بابجود ابھی اس قانون کے قانون بن گیا تھا وہ اس ایکٹ کے بابجود بھی ابھی ہونے لگا ہے یہ تہشتی تھی نہیں ہم اس کو تو ان کو توڑیں گے اس قانون کے دائرے میں رام جنم بھی کوئی نہیں آتی تھی میں نے جیسے آپ کو بتایا بنارز کے سودیر سنگھ ہے آج کل سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو جوزار طریقے سے اٹھا رہے ہیں سودیر سنگھ سماجبادی پارٹی کے پہلے پر دیش شچب رہ چکے ہیں کاشی چھتر سے وہ چار بار چناؤ بھی لڑ چکے ہیں اور اس سنبھاؤنا سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ بھاوشل میں بھاجہ پار جوئن کر لیتے ہیں کر لیں گے بھاوشل میں بیتے آٹھ مہینوں سے وہ کاشی وشوانات مکتی آندل چلانے کو لے کر دو بار جیل بھی جا چکے ہیں اور دس دس لاکھ کے زمانت پر وہ باہر رہا ہوئے ہیں فروری میں ہونے والی مہاشر براتی کے دن کاشی کے مشور اسی گھاٹ اسی گھاٹ سب لوگ جانتے ہیں وہ شام کے وقت سارے بناس کے جو انٹیلیکچول ہیں بناس انڈیویرن نیورسٹی کے لڑکے ہیں شائر ہیں کبھی ہیں وہ اکھٹے ہوتے ہیں اپنی محفلے جمعاتے ہیں اس کی وہاں پہ انہوں نے اپچار ایک گھوشنا کر دی اپنے آندولن کی کہ اب تو رام جانم بھومی کے بعد کاشی کی گیان باپی مسجد کو ختم کر کے وہاں پہ مندر بنائیں گی یہ کر دی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کاشی سنکٹ موچک جو مندر ہے وہاں سے ایک گیان باپی مسجد تک دنڈ باتیات تر نکالنے کی کوشش کی اور جیل چلے گئے پولیس نے ان کو دس لاکھ روپے کی جمعات پر چھوڑا لیکن کسی دن بعد بابا بھیراونات کے مندر میں پہنچے اور انہوں نے کاشی کے جو کاشی کے کوتوال کہا جاتا ہے وہاں کے بھیراونات کو کہ وہ کاشی کی رکشہ کرتے ہیں بہت پرانا مندر بہت سدھیوں پرانا مندر ہے کہہلانے والے بابا بھیراونات کے مندر سے ایک مکتی پتھ چڑھایا اس میں ایک مکتی پتھ چڑھایا اس میں پولیس نے ان کو وہیں گرفتار کر لیا اور دس لاکھ کی جمعات پر پھر چھوڑا لیکن ابھی لگے ہوئے ہیں اب وہ سوسل میڈیا پر آگئے جب سے کورونا چلا تو جلسے جلوس نہیں کر پا رہے تو سوسل میڈیا پر سمپردائی دینے کی لگے ہوئے ہیں کاسی کے لوگوں کہنا ہے کہ انہیں بھلے ہی آرہے سے بشوہدی پریشت کا سرنکھشن ملا ہو پر سوسل میڈیا پر چلنے والے ان کے پرچار کو بھاجا پا کے آئی ٹی سیل کا سمرتن پرابت ہے بناسی کے لوگوں نے سمرتن نہیں دے رہے لیکن آئی ٹی سیل سمرتن دے رہا ہے اب تو خود کاسی وشونات مندر سے جڑے ہوئے کچھ پجاری اور وشونات مندر کے ارچک شریقاند مصوی اس مددے میں ان کے ساتھ وہی بولنے لگے ہیں جو وہ بولنے لئے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو بیکن کہاں سے ہو رہی ہے جبکہ اچھا اس میں تھوڑا گھی کا کام یہ کر رہے ہیں کہ جب رام مندر کا سلنیاس ہونا تھا اس کے آس پاسی سنگ کے دو بڑے پدرتکاری ورشت بھائیہ جی جو سی اور دترے ہوس بولے وہ بنا رسائے تھے بنا رس میں گھومیتے وہ جگہ بھی دیکھی تھی اور پھر چلے گئے تھے اس سے لوگ سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آر ایس ایس کا ہاتھ ہو لیکن آر ایس ایس ابھی اس کے معاملے میں کچھ نہیں بول لئی ہے جبکہ گیان باپی کے جو مسجد کے جو امام ہیں عبدالبطین نومانی ان سب باتوں سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا بنا رس میں کم سکم ایسا نہیں ہو پائے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بنا رس شاندی روپیری ہے ہے ہمارا شہر یہاں برسوں سے ہندو مسلم شنسکتی ہے گنگا کے کنارے دونوں لوگ جاتے ہیں گنگا کو پڑام کر کے وہاں کا پانی پکت پانی لیتے ہیں وہی اب کانپور کے طرف چلتے ہیں جو انڈسٹریل سٹی مانی جاتی ہے یوپی کی وہاں پر کوئنٹ ایک بیپ سائٹ ہے اس کی ایک بائیس بائس کی جو والد لڑکی کا ایک دوسرے سمپدائے کے وقت سے شادی کرنے کے معاملے کو لے کر بجرنگ دل اسے لب جہاد کا معاملہ بنا رہا ہے اور پلس کے سامنے دھمکی دے رہا ہے اور اس نے دھمکی دیتے ہوگی ہے کہ اگر بارہ گھنٹے کے اندر لڑکی کو سامنے نہیں لائے گیا بنامد نہیں کیا گیا تو بجرنگ دل اور وشو ہندو پرست کے لوگ دوسرے سمپدائے کے گھروں میں جا کر ان کی بہو بیٹیوں اٹھا کر لائیں گے یہ دھمکی خطرناک دھمکی اور کانپور پریس جو ہے موگ درشک بنی دیکھ رہی ہے جبکہ لڑکی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آ چکا ہے اس نے اپنی مرجی سے شادی کو قبول کیا ہے یعنی اس طرح سے یو پی کا محول کرنے جارہے ہیں اور ایک بات اور چل چلا بتانے کہ اس لڑکی نے شادی کورٹ میں کی ہے اس طریقے سے یو پی کا محول کرنے جارہے ہیں تیسری قبر ہے جروال سے جروال میں ایک جنرلزم کے سٹوڈنگ تھے مصبہ جعفر انہوں نے جنرلزم کے پڑھ رہے ہیں انہوں نے ایک دیوار پر لگو یہ پوشٹر کو فوٹو لیا موبائل سے اس کو فیس بک پر ڈال دیا اس فوٹو کے بیس پر پرسن رات کو بارہ بجے ان کو اٹھا لیا اور ان کو گالیاں دی ان کو پوری رات اور پورے دن تھانے میں بٹھالے رکھا جب ان لوگوں نے کہا جب گئے تو تب اس کو ان کو بڑی مشکل سے بھارنگ دیکھے چھوڑا کہ آئندہ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جب گئی وہ پوشٹر تھا کسی دھرم کے لیے نہیں کسی پارٹی کے لیے نہیں نہ یوگی جی کے لیے تھا نہ موڈی جی کے لیے تھا رسس سنسطہ کے لیے تھا یعنی رسس کو سرکاری بنا دیئے جب کہتے ہیں کہ سرکاری کوئی بات پر ہم کی تشاہی نہیں کر سکتے جو بھی ہوتی ہیں نہیں کر سکتے چلیے مانا لیکن یہ تو رسس ہے رسس کو اوپر ان کو اٹھا لیا وہیں چلو جس دن رام جھنم بھومی کے جس ٹائم پہ سلنیہ سورہ آتا تو وہاں سات آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا انہوں نے پوشٹر بازی کی تھی سام پردائی کریں گے تو ان کو تو گرفتار کر لیا لیکن یہ جو تین گھٹنا ہے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا لیکن بنارس اور کانپور کی گھٹنا میں پولیس یو پی پلیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے ایو پی پلیس کی سب سے اچھی خاصیت ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ اگر ایجیٹیشن میں سامل ہیں کہ نہیں یہ نہ دیکھے بغیر ان کی اوپر ٹیکس ٹھوک ٹھوک دیتی ہے ان کو جیلوں میں بند کر دیتی ہے تمام چیزیں کرتی ہیں انکاؤنٹر کرتی ہے اس کے لئے اب کچھ نہیں کرتی لاؤ انڈ آرڈر ایو پی کا سب سے بیکار ہے اس وقت ہاں یہ بہت ضروری کہ ایو پی جو سرکار ہے اب اس نے کہا نام بدلنے میں بڑی مہار جو ابھی دیتیشن انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں ایو پی کے چار چار جو سڑکیں ہوں گی وہ کسی شہید یا مہاپورش کے نام سے ہوگی یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ چار جو سڑکیں ہوں گی ان کو ہم ورلل ریول کا بنائیں گے نہیں نام سے ہوں گی ایو پی کے حالات کچھ اس طریقے سے یوگی جی کو دھیان دینا چاہیے اس طرف آگے چناؤ آنے والی ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا اگلے ہمیں پھر آجر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت